نمشکار دوستو آج ہم دیب بومی ہی ماشل سے آپ کے لیے ایک اور نئی جانکاری لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان سے روگ روگ کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی پہچان انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے جن کا نام ہے پریم چوہان انہوں نے اپنی پہلی سیب کی قسم تیار کی ہے چے لگ وقت پچھلے بیس برشوں سے سگل باگوانی پر کام کر رہے ہیں دوستو پریم چوہان جی کا جنم دیب بومی ماشل کے جلٹا ہر گام میں ہوا تھا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو پریم چوہان جی ایک بگے میں ایک ہزار پودے لگا چکے ہیں اور ہر پودے سے ایک پیٹی سیب کا اتفادن کر رہے ہیں اور بجار میں ایک پیٹی کی قیمت 3500 کے قریب رہتی ہے اور آج پریم چوہان جی اس بگیچے سے لگ وقت 30 سے 35 لاکھ تک کے سیب کا اتفادن کر رہے ہیں پوری دنیا میں اتنی کم بومی سے اتنا پروفٹ کہیں نہیں ہوتا پر پریم چوہان جی نے اپنی کڑی میند سے یہ کر دکھایا پہلے ایک بگے میں 30 سے 35 فودے ہی لگائے جاتے تھے پر اب کسان پریم چوہان جی کے آئیڈیا کے انصار کم بومی میں اچھت منافع کما سکتے ہیں آج پریم چوہان جی 15 بگوں میں باغوانی کر رہے ہیں اور سیب کے علاوہ اور پھلوں کا بھی اتفادن باغوانی میں کر رہے ہیں دوستو پریم چوہان جی نے اپنی ایک سیب کی قسم تیار کر لی ہے اور یہ انڈیا کی پہلی سیب کی قسم ہے اس سیب کی قسم کا نام انہوں نے ایپس رکھا ہے دوستو پریم چوہان جی ہر سال اپنے بگیچے میں سیمینار کا آئیوجن کرتے ہیں جس میں بہت سارے یوہ آتے ہیں اور وہ ان کو باغوانی کے گنس سکھاتے ہیں آج بہت سے یوہ نوکری کی بجائے باغوانی میں کام کر رہے ہیں اور اچھے سیب کا اتفادن کر رہے ہیں اور اچھا منافع کما رہے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو جدی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو نئے آئے چینل پہ وہ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو دوستو ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ ایسی ہی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیے بعد اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں تک بھی انたいٹھونیو اسٹر میں ملتے ہیں جو نیے